بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹرابری اپنی مزہ دار میٹھی کشبو اور زیکے کی بدولت سب کا پسند دیدہ فن ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ویٹامین اے پوٹاشیم کیلچیم مگناشیم اور فولیٹ سبیت گزائی اجزاء کا ایک شاندار ذریعہ ہے سٹرابری کا شمار ویٹامین سی اور میگنین سے برپور فالوں میں بھی ہوتا ہے جبکہ ایک تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ سٹرابری کھانے سے نیمنشیا کے خطرے کو کم کیا جا سکتا ہے تیوی مہارین کا کہنا ہے کہ بیلو بیری اور سٹرابری کے اندر انتوسیانس نہ بھی ایک انٹی آکسیڈنٹ ہوتا ہے جو نائمی سوزش سے لڑتا ہے وہ فرات جو بقیدگی سے سٹرابری یا بیلو بیری کھاتے ہیں عمر بڑھنے کے ساتھ ان کا دماغی کارکردگی میں کمی کا خطشہ کام ہو جاتا ہے پان اور گھٹکہ کھانے سے دانت بلکل خراب ہو گئے ہیں ٹوتھ وائٹنگ کا بیس ہزار والا ٹریٹمنٹ کروانے کے بجائے ایلو ویرہ سے دانت چمکانے کا آسان طریقہ جانئے محضر سمین لوگ دانت باقیدگی سے ساف نہیں کرتے اور پھر پان سگرٹ اور گھٹکے کھلاس سے دانت مزید خراب ہو جاتے ہیں یہ بدنبہ دبے کوئی قدرتی چیز نہیں ہے جنہیں نظر اداز کیا جائے بلکہ بری آتوں کا نتیجہ ہیں اس لئے پوری شخصیت کو داگ دار کرتے ہیں البتہ مہنگے ٹریٹمنٹ کی بجائے ایک بار دانتوں کی صفائی کے لئے ہمارے بتائے ہوئے طریقے استعمال کریں اور گھر بیٹھے ٹیوب لائٹ جیسے دانت چمکا ڈالیں ناظرین ایک بڑے برطن میں تھوڑا سا ایلو ویرہ جیل لیں اور اس میں گلیسرین کھانے کا سوڈا ایک چمچ اور ایک لیمو کا رس نچول لیں یہ محلول سوڈا ڈالنے پر ابلے گا پھر سطح محمول پر آ جائے گی اس کو محفوظ کر لیں اس سے دانس صاف کریں دانس سے ٹارٹر اور پانچ سگرٹ کے داگ صاف ہو جائیں گے اور دانت چمک اٹھیں گے ناظرین اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو بھی ساتھ سسکرائب کر دیں ایک اور طریقہ یہ ہے کہ آدھا لیٹر سیو کا سرکہ ایک لیٹر بوتل میں ڈالیں اور کھانے کا چمچ نبک ڈال کر باقی بوتل کو پانی سے بھر دیں اس محلول کو کچھ دیر موہ میں رکھ کر کلی کریں صرف سات دن میں دانت بے داگ ہو جائیں گے ناظرین ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو بھی سسکرائب کر دیں ملتے ہیں انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ ملت." ملتے ہیں